پیارے دوستو قرب قیامت کی دس بڑی علامتوں میں سے ایک علامت دجال کا ظہور ہونا بھی ہے دجال کا فتنہ تاریخ انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا تھا مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فتنے کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اسے بچاؤ کی طریقے بھی اپنی امت کو سمجھا دیئے ہیں حضرت اسحاط ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے انس بن مالک کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسوہان کے ستر ہزار یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے جن کے جسموں پر سب زرنگ کی چادریں یا جبے ہوں گے اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر ریشن کا ایک خاص قسم کا لباس تیار کیا جا رہا ہے جو ان کے مذہبی پیشوا یعنی دجال کے آنے پر پہنیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت بیٹھی رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال یاد آ گیا تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری زندگی میں نکلا تو میں تمہاری طرف سے کافی ہوں اور اگر دجال میرے بعد نکلا تو پھر بھی تمہیں خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے وہ اسفہان کے ایک مقام ایک یہودیہ سے نکلے گا اور حدیث میں حضرت عمر ابن حریز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال روئے زمین کے ایک ایسے حصے سے نکلے گا جو مشرق میں واقع ہے اور جس کو خورا سان کہا جاتا ہے جس کے چہرے پر ایک ایسی فوج ہوگی جن کے چہرے کوٹی ہوئی دھانوں کی طرح ہوں گے حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال شام اور عراق کے درمیان ریگستانی علاقے سے نکلے گا پیارے دوستو ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دجال مشرق کے جانب واقع خورا سان میں موجود اسفہان کی بستی یہودیاں سے خروج ہوگا پیارے دوستو جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو بہت سے یہودی اسفہان کے اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے چنانچہ اسی علاقے کا نام اسی وجہ سے یہودیاں پڑ گیا یہودیوں کے اندر اسفہانی یہودیوں کا ایک خاص مقام ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث پاک میں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دجال کے ساتھ اسفہان کے ستر ہزار یہودی ہوں گے جس کا فتنہ پیارے دوستو بہت سخت ہوگا چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اورتے ہوں گی دجال کے ساتھ اسفہان کے ستر ہزار یہودی ہوں گے جو ایرانی چادرے اڑے ہوں گے اور پیارے دوستو یہودیوں کے یہاں مسیح دجال کو آل دعود میں سے مانا جاتا ہے حقیقتاً یہودی جس مسیحہ کا انتظار کر رہے ہیں وہ وہی دجال ہوگا مسید معلومات کے لیے پیارے دوستو ہم دجال کی اس سے اگلی ویڈیو میں جانیں گے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور کمیٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائک کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مسید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ